اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز میں ہوں شہدہ ٹیولی سٹیشن ایس بیس کی چینل سے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ارجی و سماوی آفاز سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارا جینا مرنا ایمان پر فرمائے اور ہماری زندگی اور ہماری موت کا سفر اور ہمارے پرسات کے سفر کو ہمارے لئے آسان فرمائے آمین ویورز میں اس وقت ایک وادی میں کھڑی ہوں بڑی خوصرت وادی ہے میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں راکا پوشی راکا پوشی ایک انتہائی خوصرت جگہ ہے وہاں سے پہاڑ اور وادی کا منظر اتنا خوصرت ہے کہ اگر آپ حقیقت میں وہاں دیکھیں تو آپ کا وہاں سے تو بیورز آپ کا وہاں سے ارسنی کو جی نہیں چاہے گا تو جب میں پہنچوں گی تو انشاءاللہ بہت خوصت بوسم ہوگا آج جو ہے یہ مارچ کا مینا اور سن دوہزار اکیس ہے تو آپ ضرور دیکھیں گا اور میرے ساتھ رہی گا چلیے بھی بر چلتے ہیں میں اس وقت بس میں موجود ہوں اور یہ بس میں نے پینڈی سے پیر ودائی کے پیر ودائی کے اڈے سے لی تھی تقریباً چار بجے کے قریب شام کو ہم سوار ہوئے تھے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راستے جو ہیں کتنے دلکش اور کتنے حسین راستے ہیں اور اللہ تعالی نے گلگت بلتستان کو کتنا خوصت بنایا ہے اور یہاں کی لوگ بھی بہت خوصت اور اخلاق والے ہیں موسیقی 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 ڈیوڑی ڈیوڑی ہم دیکھ سکت پہنچے نہیں ہیں پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی جو گھنٹے باقی ہیں جلیت پہنچنے کے لئے جہاں ریوان نے گاڑی روکی تھی نماز کے لئے خجر کیا نماز کا وقت ہے تو لوگوں نے چاہے وغیرہ پی ویورز بہت ہی خوبصورت منظر ہے آسمان پر بادل ہیں اور راستے بھر بارش ہوتی رہی بہت مزا آیا ہے ویورز ابھی میں ہوتر سے باہر آ چکی ہوں اور آپ کو باہر کے مناظر دکھاتی ہوں یہ بہت انچے پہاڑ ہے اور بڑا ہی خطرناک راستہ ہے اور میں نے دو جھرنے دیکھے جو پہاڑوں کی چوٹی سے پھوٹ رہے تھے اور پانی نیچے گر رہا تھا اس سے بھی انچے پہاڑ تھے جن سے پہاڑ گر رہا تھا یہ ہوتیل ہے یہاں پہ لوگوں نے نماز پڑھی ہے ناشا کیا ہے اور یہ ہماری بس کھڑی ہے جس پر ہم آئے ہیں خوبصورت منظر ہے ویورز میرے ساتھ رہیے گا ویورز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ابھی راکاپ کوشی جا رہی ہوں لیکن میں نے بس سے اترتے ہی سب سے پہلے اپنی واپسی کی سیٹ بک کروائی اگلے دن کی رات کو میں یہاں سٹے کروں گی اس کے بعد پھر میں نے ٹکٹ لینے کے بعد میں نے ٹکسی لی اور ٹکسی لے کے میں سیئی دھی ابھی راکاپوشی جا رہی ہوں وہاں پر میں آپ کو راکاپوشی کے مناظر دکھاؤں گی کیا خوبصورت منظر ہے ویورز یہ دیکھیں آپ کیسے خوبصورت پہاڑ اور پہاڑوں کے ساتھ ساتھ سڑک اور سڑک کے نیچے کھائیاں گہری کھائیاں اور ان کھائیوں میں بہتے ہوئے دریا یا نہریں یا نالیں کتنا خوفناک منظر ہوتا ہوگا جب کوئی گاڑی نیچے جاتی ہوگی اللہ محافظ اللہ تعالی سب کی افادت فرمائے ویورز یہ دیکھیں سامنے جتنے بھی آپ کو پودے نظر آرہے ہیں یہ سارے سرو ہیں یہ ابھی انشاءاللہ پندہ دن کے بعد سرسبت و شاداب ہو جائیں گے پھر اسی شان کے ساتھ یہ گردن اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے اور یہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دیں گے اور اس وادی میں اگر یہ نہ ہو تو یہ وادی ہی حسین نہیں لگتی ان سرو کے پودوں سے یہ وادی حسین لگتی ہے اور پہاڑ اور یہ سڑک بل کھاتی ہوئی اور بھی زیادہ اس مناظر کو حسین منا دے دیئے ویورز اگر آپ کو اپنی زندگی میں کچھ لمحات کچھ گھنٹے کچھ مینے کچھ دن ملیں تو پلیز آپ آکے قدرت کے ان حسین نظاروں کو دیکھیں اور پھر بے اختیار کہہ دیں سبحان اللہ تو اللہ بہت بڑا ہے بہت بڑی شان والا ہے فالیلہ الحمد رب سماتے و رب العرز رب العالمین و لہن کی بریاؤ فی سماتے و اللہ و اللہ عزیز الحکیم دیکھیں بیورز اس میں کچھ سا روکے بہتے سبل بھی ہیں دیکھیں آپ نے وہ سامنے نظر آرے ہیں چھوٹے ہیں جنگلی پہاڑ ہیں وہ جنگلی ہیں یہ بھی جنگلی ہے نا نہیں ہے تو لگائے ہیں یہ لگاتے ہیں جنگلی ہیں وہ سپتے نہیں ہیں نہیں نہیں وہ سرگیوں میں بھی نہیں چھتے سرگیوں میں بھی نہیں چھتے جیسے یہ جنگلی ہے یہ سپتہ نہیں یہ سرگیوں میں ٹھیک چیڑ کے تیسے چیڑ کے تیسے چیڑ کا درخت ہے تو یہ جو ہے یہ بھی نہ ہو تو خوبصورتی نہ ہو کیا خیال ہے دبا دست دیکھیں بیورز سامنے پہاڑ ہے پہاڑ 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 کی جوٹی پہ برف چمک رہی ہے جب دوب نکلتی ہے تو یہ برف پیگل دیا اور اس کا پانی نیچے کی طرف رخ کرتا ہے آپ کو اس کی وائٹ وائٹ لہرے نظر آ رہی ہوں گے تو یہ جو ہے نا یہ برف جب پیگل دیا تو پھر وہ پانی نیچے آتا ہے تو اور ندی نالوں کی شکل میں بہتا ہے بیورز یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں سفیاد پھول لگے ہوئے ہیں درختوں کے اوپر یہ یہ ہے خوبانی کے درخت ان کو پھول لگے ہوئے ہیں اب اگلے مینے سے ان پر پھالانا شروع ہو جائے گا بیورز یہ جو سامنے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر برف جمی ہوئی ہے یہ راکہ پوشی کا پہاڑ ہے موسیقی 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 حسنان ناشتہ کر چکے ہیں شکر اللہ اس نے نہیں پڑا اس سے گرین ہو جائیں گے تو یہ پھر بہت ہی حسین دکھائی دیکھا سامنے آپ کو جو پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں اور ایک راستہ سب ہی اوپر کو بنا ہوا ہے اور ایک گیٹ سب ہی دکھائی دے رہا ہوگا یہ راستہ سیدھا را کا پوشی اوپر جاتا ہے وہاں سے آپ برفالے پہاڑوں کا نظارہ کر سکتے ہیں وہاں پہ دلکش اور حسین پہاڑ آپ کو دکھائی دیں گے ویورز آپ دیکھیں یہ پیچھے کتنا حسین دارہ ہے یہ ہے را کا پوشی یہ را کا پوشی کا نیچے کا حصہ ہے ہم سطح پر نہیں گئے ہلکی ہلکی بنا باندھی ہو رہی ہے اور بہت خوبصت موسم ہے میں اپنے تمام اچھے اور پیار پیار ویورز کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں تہدیل سے شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبکرائب کیا سبکرائبز کیا اور لائک کیا میں سب کا تہدیل سے شکریہ دا کرتی ہوں میں ان کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں جو صرف دیکھتے ہیں لائک اور سبکرائبز نہیں کرتے میں ان کا بھی تہدیل سے شکریہ دا کرتی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو پھر بھی ملتی رہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک سبکرائبز اور اس کی گھانٹی کا پرن ضرور دبا دیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوئے اگلی پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی